امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے تشدید فرق عبادت مطروب ہے اس لئے کہ یہ ملال کا سبب اور عبادت چھوڑ دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے ماں یکرہ کہہ کر مسنف رحمت اللہ علیہ وسلم اس تشدید کو مراد گیا ہے جو تشدید مبارغے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو جملہ تشدید تو بہرحال ہونا ہی ہے اس لئے کہ عمل بھی بہرحال مشقت ہے اگر مشقت نہ کی جائے گی تو عمل کا وجود ہی نہیں ہوگا حاصل یہ ہے کہ نفس کو عمل کرنے پر راضی نہیں ہے اس کو تو مشقت میں ڈالنا ہن پڑے گا اور وہ مشقت میں ڈالنا مقروب نہیں ہے بلکہ ایسا مشقت میں ڈالنا مقروب ہے جس میں مبارغہ پایا جاتا جو عادتا نقص برداشت نہ کرتا چلی ایک رسی دو سپونوں کے بیچ میں بلی ہوئی تھی چلی جب وہ سست پڑ جاتی ہیں تو اس کو پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں چلی فقارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلو لیسل لیہ سلی آہدکم نشاتر یقین لیہ دیرہ لا ایلا دفعنو کذاری ایک جمعہ حلو اس کو کھول دو دوسرا جمعہ لیہ سلی آہدکم نشاتر آدمی نشات کے بقادر اور ہے یا تیسرہ جمعہ چلی فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَبْعُدْ وَبِهِ قَالَ بَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وید میں چلی فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهُ وَلَيْهُ 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 وَقَالَ مُنْ حَذِئِقُنْ تُفْلَانَةُ الْاَرْدَنَاهُ بِاللَّهِ فَزُكِرَ مِسْعَلَا دِهَا فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ بِمَا تُتِيقُونَ مِنَ الْآمَالِ کَلْمَةِ زَجْرِ یہ کیوں کرتی ہے سَلِعَلَيْكُمْ بِمَا تُتِيقُونَ وہ کام کرو جس کی تمہارے اندر طاقت من العمال چلے ایک علمہ علاوہ المشاقلہ ہے ملال کے معنی ہے کسی کام کو خُقتا کر چھوڑ دینا ہے خُقتاتا وہ شخص ہے جس کے بسمی نہ ہو اور جس کے بسمی ہوتا ہے وہ مقتالی نہیں کرتا وہ اللہ کے بسمی تو سجید اصل میں جب آدمی ملال کی وجہ سے عمل پر کر دیتا تو ترک عمل کی وجہ سے ثواب قطر ہو جاتا اس لئے قطر السواب پر جس کا منشاقت العمل ملال کا اطلاق کر دیا گیا سوالی اور جس کی طوح سے عمل پر کر دیا ہیں حافظ ابن حضر کہتے ہیں اس قراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ عراض یعنی عبادت کا تاثر دیتا لیکن یہ جسی وقت ہوتا جب آدمی بلا عذر کے عبادت چھوڑ دے قیام لیل چھوڑ دے اور اگر مرض یا سفر کی وجہ سے چھوڑے تو شریعت بھی اس کی بنجال شہد پہلے آ چکا باب ترقل قیامل المرض اور اسی طرح ترقل سفر کی دلیل کتاب تیمون کی حدیث ہے لولت تاریخ کے قصے میں وارد ہے فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدد اسواء اسی طرح باب مسئلہ حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری میں ترجمہِ گدشتہ یعنی ما یک رہو من التشدید فی العبادہ کے بعد یہ ترجمہ بہت ہی برموقع ذکر کیا کیونکہ دونوں ترجموں کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو عبادت کا القزام کرنا چاہیے اور القزام کا ذریعہ اعتدال و اقتصاد ہے اس لیے کہ تشدد ترکِ عبادت کا سبب بن جاتا ہے جو مضمون ہے میں کہتا ترجمہِ اولا کا تعلق تشدید فی العبادت سے ہے اور وہاں عبادت ہے عبادت میں تشدد مترور ہے اور اس کا تعلق قیامِ معتاب کے ترک کی کراہت سے یعنی اگر کوئی تحجید کا آگی تو اس کو نہ چھوڑے یہ مضمون ہے اور یہ ترجمہ عام ہے کیونکہ ترک کبھی ملال پر متفرع ہوتا اور کبھی بغیر ملال پر سستی کی وجہ سے ہو جاتا کبھی لاوبالی پنک کی وجہ سے ہوا کرتا اسی لئے امام بخاری انطلاح رہی یہ ترجمہ مطلق رکھا ہے اس میں تشدید کا مسئلہ ہی بھی کرنی فرمایا کہ قلاصہ یہ ہے کہ ایک تو عبادت میں تشدید ہے ایسی تشدید جو ترک عبادت تک مفری وہ وہ ہے مطلق اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تحجد کا آدھی اور اس کو چھوڑ دے یہ بھی مطلق ہے خواہ اس کا منشاہ تشدید ایسی تشدید ہو یا کوئی اور ایسا سبب ہو جس کی شریعت میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو مثلا سستی قاہلی سوالی اللہ حقم بن سودانہ قائلا حددسنی ابو سلمہ اور ابو سلمہ کے بیچ میں عمر ابن حکم نے سوگان کا واسطہ ذکر کیا گیا یہ واسطہ ابن ابن شریم ذکر کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک ذکر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اخبرن اللہ وزائی قال حدثنی ابن نبی قصیر قال حدثنی ابو سلمہ یحیاء ابو سلمہ کے تحریص کی تصریح کرتے ہیں یہ اس بات کی ضرور ہے کہ ابن ابن شریم کی روایت جو عمر ابن حکم کا واسطہ آیا یہ من قبیل المزید کی متصل الاسانین ہے صحیح یہ باب بلا ترغمہ ہے حافر ابن حضرت کہتے ہیں اباب السابق کی فصل کی حیثیت رکھتا ہے جو متن باب دوشتہ کی روایت ذکر فرمایا تھا اس کا ایک ٹکڑا بعض دوسرے طریقوں سے وارد تھا اس لئے مسنف نے باب بلالہ ترغمہ لاکر اس کو ذکر کر دیا ہمیں کہتا ہمیں مسنف کے عادت تھے اگر کوئی ترغمہ منقب کر کے کوئی روایت ذکر کرتے ہیں اور اس روایت کا کسی پسے سے تعلق ہو اور اس میں کا کوئی تکمیلہ ہو تو بخاری اس تکمیل کی طرف باب بلا ترغمہ لاکر اشارہ کرتے ہیں اور اس تکمیلے کو ذکر فرما دیتے ہیں چلی حجمت عیمت تمہاری آنکھ دس جائے گی یا تم دور پر جائے گی چلی نفیحہ کل تھک جائے گا تمہارا نفیحہ چلی نفیحہ نفیحہ کل و لیعہد و لیعہد و لیعہلی کا حق و قم و اکتی و قم و نم و رجنات المتصرین ایل آمین اللہ منی نفیحہ دیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیاء باللہ بخاری رضی اللہ تعالی مقالا باب فغلی من پاعار من اللیذ فصل تعارفی الماضی ہے تعارل سے جو باب تفاعل کا مصدر ہے اس کے معنی بہت سے معانی آتے ہیں تعارل تکلم تیل علیم تیل تمتا تیل انا تیل اصحا تعارل اصحا وقیل تقلب علی الفراش اکثر علماء فرماتے ہیں تعارف کے معنی ہیں یقضا معصود یہاں مسننی رضی اللہ عنہ تعارف کو انتباہ کے معنی اس کے عمال کیا ہے یعنی اگر کسی آدمی کی کسی وقت آنکھ کھل جائے اور وہ اسی وقت میں ماز پڑھ دی تو اس کی خاص حضیلت ہے اور اگر ہم تعارف کے معروف مانا لیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہے اگر کوئی ذکر کا عادی اور جب وہ بیدار ہو تو اس کے موں سے کلمہ ذکر جاری ہو اور پھر نماز پڑھے تو اس کی خاص حضیلت سوالی قال من تعارف من اللہ لفقال لا ایلہ اللہ وحدہ لا شریف له له لہو بھمو ولو الحمدوه وعلا کل شہید قدیح الحمدللہ سبحاناللہ واللہ اكبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانمہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نصائر ابن مہداد سننے کے روایت میں العلی العظیم یہ زیادتی بہت سے حدیثوں میں آئی مسلم کے ایک روایت میں العزیز الحکیم چونکہ یہ زیادتی صحیح مسلم میں وارد دی اس لئے صاحبِ مشکات نے اپنے مقدمے کے اس قلمے پر ختم کیا ہے لیکن راجح العلی العظیم ہے سوائے مسلم کی اس روایت کے جہاں بھی کہیں اضافہ ہے والعلی العظیم کا اضافہ اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہاں پر قریمہ کے نسطے میں الحمدللہ سبحان اللہ کے بعد لا الہ اللہ اللہ کا اضافہ یہ اضافہ نسائل ماجر اسماعیل کی روایت میں موارد ہوا ہے اور اب جا کر کل میں سالس پورا ہوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ سلیم سلیم اللہ اللہ مغفر لی او تعاو سجیب لہو فانتو صلیب نقال اکبر اللہ اللہ سمجھے سنان انہو سنی آبا رضی اللہ وَوَوَيَقُسُفِي قَصَصِيهِ آرہی آب کی کتاب کھو کس کی یہ کتاب ہے سلیم وَوَوَيَقُسُفِي قَصَصِيهِ وَوَوَيَسْقُرُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَوَهُ وَلِي وَسَلَمِ اِنَّا خَلَقُنُ لَا يَقُولُ رَفْحَسَيَعْنِ بِجَالِكَ عَبْدَ اللَّهِ رَوَحَةَ وَقْلِ حیثم ابن عوی سنان نے ابو بریرہ سے سنا وہ وعث کہہ رہے تھے يَقُسُفِي قَصَصِيهِ اَيْسَمِعَ فِي قَصَصِيهِ ان کے بیان کے دوران سنا وَهُوَيَقُسُفِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَوَوَيَقُرُ رَسُولَ اللَّهِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے وعث اپنے وعث میں کبھی آیت کرتا ہے کبھی حدیث کرتا ہے اور جب حدیث کرتا ہے تو بساوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ گرامی تصریف کرتا ہے کبھی آپ کا کوئی تذکرہ کر دیتا ہے اسی میں یہ بھی تھا وَهُوَيَذْكُرْ أَيْوَالْحَالُ أَنَّهُ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ اَنَّا أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَسُ یعنی بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ مِرَوَا یعنی مقولہ ہے حیث سنگ قرر سکتا ہے کہ زوری کا مقولہ یہ ٹکڑا مختلفیہ اِنَّا أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَسُ اس کا قول ہے ابنِ بطال تو کہتے ہیں یہ نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حافظ ابنِ حجر کی راہ کہ یہ ابو قریرہ کا قول ہے رخص بے شرمی کی بات یعنی ہیں تو وہ شاعر یعنی اللہ عنہ رواح لیکن ان کے اشعار عام شاعروں کی طرح تغزیر وغیرہ کے مدامین پر مشتمل نہیں ہوتے ہیں ان کی باتیں وعد و نصیحت کی ہوتی ہیں اور ہدایت کی ہوتی ہیں کرتے ہیں وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اَتْلُو کِتَابَهُ اَذَنْ شَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَرْسَاتِعُ اَرَانَ الْفُدَادَ عَضَلَّمَا فَقُلُو بِمَا بِهِ مُقِنَا تُنْ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُو یعنی تُلْ جَافِ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِنَا لَفْتَسْقَلَقْ بِالْمُشِيطِينِ مَسَعِقِ ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب دلاوت کرتے ہیں جس وقت کی کھلی ہوئی صبح جو بلند ہوتی پھٹتی آپ نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور چشمی کے بعد ہمارے قلوب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں ہو کر رہے ہیں وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو ان کی خوابگاہ سے دور ہوتا ہے جبکہ مشرقین کے جس طرح ان کی پڑے ہونے کی وجہ سے گوزھل ہوتے ہیں امام بخاری اللہ رہے ہیں یہ اشعال ہی ہیں کہ بیتو اجافی جنہوں ہم فراش ہی مناصر صدقین اور اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات میں اٹھ کر تحدید پڑھنے کرتا ہے ترجمہ کے مضمونی بات موجود ہے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ ترجمہ کے الفاظ کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اس کے معنی پر نظر کی ہے اور مقصود رات میں اٹھ کر تحدید پڑھنے کی فضیلت بتانا ہے یہاں پر ایک سوال کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ صفحہ ایک سوال کیامن پر ایک ترجمہ منقب کیا ہے فضل قیامی لے اور یہاں دوسرا ترجمہ فضل من تعاب ربن اللہ لکھ و سلام منقب کیا ہے ترجمہ کے الفاظ میں فرق ہو گیا اور دونوں کا حاصل ایک ہی ہے یعنی تحجد کی فضیلت اس کا جواب یہ وہاں تو قیامی لہل کی فضیلت مقصود اور یہاں عمل مزید ملکوز ہے اور وہ بیدار ہو کر قیام لہل کے احتمام کرنا ہے بعض وقت آدمی جاگ رہا ہوتا ہے تحجد پڑھ لیتا ہے کہ شخص کو اس قضیلت و قیام لہل حاصل ہو گئی بعض وقت آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اور پھر سو کر اٹھ کر تحجد پڑھتا اس کی فضیلت پہلے سے زیادہ ہے یہ باب لکھ کر دیں سنیں تابعہو وقید مقالد زبیدیو اکبران الزہریو عن سعید والعارج نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ تین اشعار کا ایک عزیب غریب قصہ پر شاید ارداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ایک طرف مانگی لیٹی ہوئی تھی ابن رواحہ اٹھ کر اس کے پاس گئے اس سے اپنی حاجت پوری تھی جب واپس ہونے لگے تو ان کی بیوی جاگ گئی اور چھوری لے کر چلی حضرت ابن رواحہ نے فرمایا محیم یہ کیا کہیں لگے تقلد محیم لَوْوَجَتُكَعْلَاكِلْكَالْحَالِ لَوَجَتُ حَادَا فِي جَمْبَيْرِ کہنے لگے ایسا تو ہوا ہی نہیں عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی نے کہا قرآن پڑھو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ دیا وَفِيهَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ اَن شَقْتَ مَعْرُكُمْ مِنَ الْفَجْرِ شَخْصَاتِ وِلَا آخِرِ الْأَبْيَاتِ کہنے لگی آمن تو باللہ وَقَذَّتُ بَسْرِ میں اللہ پر ایمان لاتی اور اپنی نگاہ کی تر تغلیب کرتی سبحان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنا آپ حس پڑھے اس سے یہ سبق ملا کہ آدمی اپنی جان بچانی کے لیے اس طرح کا توریہ کر سکتا چلیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے انہوں نے کہا قرآن پڑھو انہوں نے اشعار سنا دئیے وہ بیچاری نواقفیت کی وجہ سے یہ سنجھیل کی واقعے میں تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں جیسے کسی زمانے میں جب نبی آبی تھی ہمارے اطراف میں کہ قصہ پیش آیا کچھ چمار مال بزاری دینے کے لیے لکھ نو کے ایک رئیس کے ہاں گئے تو وہ کہنے لگے انسان کشت زارے گندم پر تقاطر امتار ہوا یا نہیں چمار کہنے لگے امیہ قرآن پڑھ رہے ہیں چلو بعد میں چلو میرے ہاتھ میں استبرق کا ایک ٹکڑا استبرق معرف استبرق کا ریشم موٹے ریشم کے موٹے کپڑے کا ٹکڑا چلو ریشم کا موٹا کپڑا چلو فقانی لا ارد مقان من الجنتی اللہ تعالیٰ ورآئیدو کانی اس لینی اتیانی ارادا ایزہبا فیلن ناری فتلقاہما ملکن فقالا لم ترع خلی عنہ فقصد لم ترع رع سے فیل مزارے ہے کون خوف کی بات نہیں چلوئے فقصد حصد علی نبی صلی اللہ علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ اختار ہویا فقالا نبی صلی اللہ علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ روئیہ انہا پل لیلت سابعہ کی من العشر الاباخر فقالا نبی صلی اللہ علیہ پس یہ شئر بشئر اس قرد کی قبیل سے ابن عمر رضی اللہ انہوں کے خواب کا تذکرہ آئے اسی کی مناصب صرف لیلت القضر کے بارے میں صحابہ کی خواب کا تذکرہ کر دیا چلی فقالا نبی صلی اللہ علیہ روئیہ مطبا تک امام بخاری امام بخاری تحجید سے فرادت کے بعد سونت فضل کے ابواب ذکر کیا ہیں اس لئے تحجید کے بعد کی متصل محسن کے فضل مقصد یہ ہے کہ سونت فضل پر مداومت کرنا چاہیے چلیے سنو صلی اللہ علیہ وسلم ورکعتین جالسا بخاری شریف میں اسی طرح راقعت ہوا اس میں خویتر کا ذکر میں مسلم شریف میں آٹھ رکعت کے بعد خویتر کا ذکر اور پھر دو رکعت کا ذکر اور رکعتین جالسا یہ دو رکعت بیٹھ کر پڑی گئے خویتر کے بعد دو رکعت پڑھنے کا مسئلہ مختلف تیہا ہے امام مالک انکار کرتے ہیں امام نووی فرماتے ہیں مباہ امام احمد سے بھی اباہت منقول ہے اور حنابلہ میں سے ابو الحسن آمدی کہتے ہیں یہ سننی راتبہ میں سے ہے یعنی اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مغرب کے بعد کی دو سنتیں جیسے مغرب کے بعد کی دو سنتیں مغرب کی تکمیل کے لیے ہیں اسی لیے کی دونوں لیکن علامہ موفق ابن خدامہ نے مذہب ہنبلی کی حیث کے اعتبار سے اس کے سننی راتبہ انہیں کا انکار کیا اور حنقیہ کی کتابوں میں اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے نہ کتاب الاصل میں نعمہ جامع کبیر میں جامع صغیر میں نصیر کبیر میں نعمہ امتہاوی کی مختصر میں اور نقدوری کنز وقایا اور مختصر وقایا وغیرہ میں ہاں قاضی سنعاللہ صاحبانی پتی رہے ہیں اللہ حضرت مالا بدہ منہوں میں لکھا ہے دو رکع باگ ودر نشستا خاندن مستحب حسن صلی اللہ ورقع بینی بینن ندائنی لن ولم یکنی دعوهما ابدا وبلیسن عبد المتصل منا الانی المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ الوخاری رضی اللہ تعالی مقالب عبداللہ عبداللہ رقع بین فجری حضرت امام وخاری کہتے ہیں سنت فجر کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا ثابت ہے اس لیٹن کے انترلے اختلاف ہے اس کا حکم کیا امام ابو حنیفہ امام مالک امام محمد عام حنفیہ مالک یا اس کے قائل مام مالک سے تو اس میں کوئی تصریح من کھول ابن قاسم نے انکار کیا اور بعد سارے مالک یعنی ان کا اتباع کر لیا اور عجیب بات ہے کہ ان مالک یعنی اس قول کی نسبت صاحب مذہب امام مالک کی طرف کر دی آلان انہم یفسرون بھی قال لا احفظ انہو فیہا شیئ ان کے الفاظ آگے کہت انہم وَأَرَى انکان یرید بذالک فصل السلاة فلا وقت وانکان افعل ذالک غیر ذالک فلا باس نگر قاضی عیاد جیسا امام کہ زگاہ کی قراہ کا قول امام مالک تر منصوب کر دی اور ہنفیہ مالک مالکیہ اور ہنفیہ کے متاخرین ہی اگر یہ زداء سنت سمجھ کر ہو تو صحیح اور اگر استراہت کی غرص سے ہو تو ٹھیک ہے ملالی قاری نے اس کے آبی اضافہ کی یہ شخص کے لیے جو رات میں قیام کرتا تھا تھک گیا تھ تھوڑی استراہت نہیں لیٹ جائے امام شاہ فعی رحمہ اللہ تعالی استراہ کے اباہت قائل اور وہ کہتے ہیں مقصود بین السنہ اور فضل فصل کرنا امام امام بی حقی رحمت اللہ حقی لکھا ہے فصل کے رئیے کوئی صورت متعیر نہیں استجاہ تحدیث انتقال مکان الہ مکان سجائد ہے لیکن نووی کہتے ہیں یہ استجاہ سنت امام موفق فرماتے ہیں مستحب ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ ابو قریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ حدی کمرک تیر فدر فلیست رباہ و داہ و ترمیلی قال نوو بیس ناد صحیح علی شرط بخار و حسلم لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ حدیث باطل باطل کا مطلب یہ ہے کہ رابی کو نقل الفاظ میں وہن ہو گیا اصل میں حدیث سنت فیلی سے تعلق رکھتی تھی اور اس میں مدور صلی اللہ علیہ وسلم کے استجاہ کا ذکر اس کے رابی ابن زیاد کو وہن ہو گیا اور انہوں نے اس کو ایک قائد ایک علیہ کی شکل میں پیش کر دیا ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حق یہ ہے کہ اس سے حجت قائد لیکن ابن حجر کی یہ بات یہاں ملکل پتھر کی بات کچھ بھی نہیں ہے قانون محدثین کے خلاف ہے یہ سیاہ عبدالواہی ابن زیاد پتر پر رضات میں دوسرے ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کو حضور کا فعل نقل کرتے ہیں اور ان سے مخالفت کرنے والا ان سے اوسق ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب اوسق وغیر اوسق میں اختلاف ہو جائے تو اوسق کا بیان مقدم ہوا کرتا ہے وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَلَمِ حمام بیحقی بھی اس کے فعل ہونے کی ترجیب کی طرف مائل اس کے حدیث فعل ہونے ترجیب طرف مائل یہی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی رائع ہے انہوں نے عبدالواحی کی اس روایت پر تفسرہ کیا اس کا شروع بیان کیا ہے چل حیر تھوڑے سے میں اور بات کہ یہاں تک ہم نے ابن عربا کے مذاہب کی تحقیق کی ہے ویسے اس استجاہ کو ابن حضم ظاہری شرط صحت فجر کہتے ہیں حسن گسری سے ایک روایت کراہت کی منقول ہے اور کوئی اس کو بیداد کہتا ہے غلط کی بڑا اختلاف ہے شلی شلو جباب سنت الفجر اور اگر بعد الوکر کسی کہنا سنت نہیں تو بعد سنت الفجر بھی سنت نہ ہونا چاہیے لیکن حافظ ابن حضر اس قلان نے اس پر اتراز کیا اکثر رواق بعد سنت الفجر نقل کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری اللہ عنہ اس فن کے اتھارتی اور ماہر ہیں ان کی بات تو بہرحال اس سنت میں سنت کا درجہ رکھتی ہے لہذا ان کے سامنے سپر انداز نہیں پڑھے گا لیکن بخاری بظاہر اس کو واجب نہیں کہتے ہیں مستحب مانتے ہوں گے اس لیے کہ روایت میں کان اس طرح اور کان اور پندہ بردل لگ چلی حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ لیٹنا کچھ ضروری نہیں ہے اگر کوئی بات نہیں مسئل ہو جائے تو اس کی گن جائے امام بخاری اس باب سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ازتجا مباہات یا مندوبات کے قبیل سے واجبات کے قبیل سے نہیں ہے سہلی سہلی بہت بڑا وزنہ کے لئے جو قائفیت کل تھی ہوئی پھر شروع ہوئی یہ ترجمہ یہاں پر اسی طرح سے سنتِ فضل کے ابواب اس ستہ کے بیچ میں عام مسخوں میں واقع ہو گیا ہے اور بعض مسخوں میں اخیر میں واقع ہوا یہ ہی انصر بھی معلوم ہوتا ہے سنتِ فضل کے ابواب ایک طرف آ جائیں اس کے بعد پھر تطوعوں کے ادا کرنے کا قانون مسلم بیان کیا جائے یہاں پر چونکہ ابواب آ گیا ہے اس لئے یہیں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے تطوعوں کے ادا کرنے کا مسلم طریقہ بتانا مقصود ہے امام مالک فرماتے ہیں دو دو رکعت موافل پڑھی جائیں لا رزادو غلائن قص امام احمد فرماتے ہیں رات میں دو رکعت پڑھی جائیں گے اس پر اضافہ جائز میں اور دین میں افضل تو یہ ہے کہ آدم دو رکعت پڑھے لیکن اگر چار پڑھے تو جائے قاوی ابو یعالہ کہتے ہیں رات دن میں چھے رکعت مال کراہت پڑھ سکتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں رات دن میں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے زیادتی بھی جائے اور کمی بھی جائے یعنی صرف ایک رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں امام احمد بھی ایک رکعت کے جواد کے قائل ہیں مگر ایک روایت باقی علیہ یعنی محمد فرمالک ایک رکعت کا نفل کے قائل ہیں یہی امام احمد کی بھو سے روایت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رات دن میں چار چار رکعت پڑھی آئیں گے صاحبین کہتے ہیں دن چار چار پڑھنا افضل ہے اور رات میں دو اور دن میں چار پڑھنا اضافہ کیا گیا کہاں نہیں اور رات میں آٹھ اگر اضافہ کیا گیا کراہت داری میں آئیں گے امام بخاری رضوان اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ رات و دن صرف دو دو رکعت پڑھی جائیں گی لا يساد و لا ينقصر یعنی وہ امام مالک کے خیائے اس لئے کہ انہوں نے قائد عاما بتایا التطوع مسنا مسنا تطوع کا ذاتتہ یہ ہے کہ دو دو رکعت پڑھنی جائیں گی امام بخاری رضوان اللہ علیہ وسلم اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ابن عمر کی حدیث صلاة اللہ علیہ وسلم مسنا مسنا قصارا نہیں لیا کیونکہ یہ تو خاص روایت ہے صلاة اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے بلکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن کو سامنے رکھا جو علیہ الاقلاع مختلف نوافل کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اور سب میں دو رکعت بھی کا تذکرہ اس سے معلوم ہو گیا کوئی بھی سنت ہو کوئی بھی نقل ہو دو رکعت پڑھ جائے گی اور جو نوایت اسے چار کا ثبوت ہوتا ہے امام بخاری ان کے بارے میں یہ تصور رکھیں ہیں اور بجا کہ وہ مجمل اور قائدہ ہے المفسر قاضم علی المجمل حضرت امام محمد بن اسماعی البخاری رضی اللہ تعالی وَيُذْكَلُ ذَلِكَ عَمْمَارِ الْمَابِ ذَرٍ وَانَسِمْ وَجَابِرُ النَّزَيْدٍ وَعِقْلِ مَتَوَ الظَّهْرِي وَقَالَ يَحْرِ مُسَعِدٍ الْعَنصَارِي وَمَا عَدْرَتُكُ فَقَهَا عَرْبِنَا لَا يُسَلِّمُونَ فِيكُ الْإِسْنَدَيْهِ مِنَ النَّهَارِ سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرا موں کیسے چلتا کہتے میرا میں گدھے کے کان کی طرح چلتا ہے چلیئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا خُتَيْوَتُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِحْنَوْا عَبِ الْمَوَالِ عَمْمَدِ مِنْ مُنْ قَدِرِ عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِّمُنَ الْإِسْتِخَارَةَ باب استفعال کا مصدر ہے اس کے معنی تَلَبُ الْخِيَرَةِ مِنْ اللَّهِ خَيَرَةَ عَلَى وَضْنِ عَنَبَهَ الْأَمْرُ الْمُفْتَارُ اور بعض کہتے ہیں یہ خیر سے محفظ اے تَلَبُ الْخَيْرِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَ فِي اَنْ اَمُورِ قُلِّهَا یہاں امور سے مراد امور مباعآن امور واجبہ و مستحبہ نہیں کیونکہ ان کا فیل ان کے درجات میں مطلی ہے اور امور محرم اور مدروحہ نہیں اس لیے کہ ان کا فیل ان کے درجات میں مطلی ہے کَمَا يُعَلِّمَنَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ جیسے آپ قرآن اس صورت بِلْا اَهْتِمَامِ سِکھا دے يَقُول اِذَا هَمَّا آَحَدُكُمْ بِلْمْرِ فَلْيَرْقَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ جب کسی کو کوئی کسی کام کا ارادہ درپیش ہو تو دور قد نقل کریں سُمَّلْ يَقُلْ اللَّهُمِنْ نِسْتَخِيرُكَ بِعِلْمَتِكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِخُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ قُضْلِكَ الْعُظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَخْدُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْ تَعْلَمُ الْغَيُوبِ اللَّهُمِنْ قُلْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دِينِ مَعَشِ وَعَقِبَةِ أَمْرِ اَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِ وَعَاجِلِ فَاقْدِرُهُ لِي وَيَسْسِرُهُ لِي مِبَارِكِ اِفِيد وَإِنْ قُلْتَ تَعْلَمُ وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُ لِي فِي دِينِ مَعَشِ وَعَقِبَةِ أَمْرِ اَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِ وَعَاجِلِ فَاصْرِفُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْ مُوَقْدِرُ لِي الخَيْرَحَي تُكَانِ تُمَّرَدْ لِي أَرْضِنِي بِهِ قَالَ رِسَنِي مَعَذَتُ أَمْرِ وَقْبِرُ لِي أَرْضِنِي یہاں پر سوال ہی کہ تقدیر تو عزلی ہے پھر اس کے مقدر کرنے کی کیا مانا ہے علامہ شہاب الدین قرافین کتاب الفروح میں لکھا ہے یہاں تقدیر سے تیسیر مراد ہے شاو علی اللہ صحابہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ حدیث سے پانچ قسم کی تقدیریں ثابت دیں ایک تو عزل کی تقدیر اللہ پاک نے عزل ہی میں ہر چیز کے ازمان، اوقات، احوال، آگ کو جان لی ہے اور اس قدیم کے مطابق ان کو ان کے اوقات میں اسی طرح فیضہ فرماتے ہیں دوسری تقدیر آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے سے پچاس سال پہلے وقت بزر ہوئی سب کچھ لکھا گیا لوگ نہ ہوئی تیسری تقدیر تخلیق آدم سے چالیس سال پہلے رومان چودھی تقدیر بچے کے پیڑ ہوئی اربعین سالس میں ہو جانے پر ہوتی ہے اور پانچ میں تقدیر خلول حادثہ کے وقت ہوتی ہے یعنی جب کوئی عمر درپیش ہوتا تو انلام کی طرف سے اس کے بارے میں وقتی فیصلہ ملائکہ موکلین کے کو سنایا جاتا تو گو سکتا وقت اللہ الخیر کے معنی ہے کہ اللہ میرے لیے اس کام کے حق میں خیر کا فیصلہ اپنے ملائکہ کو سنا قَالَ وَيُسَمْنِي حَاجَتَ یعنی حاضر لمر کی جگہ اپنے نام اپنی حاجت کا نام لے بعض کہتے ہیں یہ جابر کا مقولہ اور بعض کہتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر یہی ہے کہ جابر کا مقولہ ہوگا اگر کسی شخص نے استقارہ کر لیا اور اس کو کسی بات کا انشراح ہو گیا تو امام نووی کہتے ہیں اس بات کا انشراح ہو آدمی کر لی شیخ الدین ابن عبدالسلام اور علامت امام نووی کہ استقارہ کے بعد جو ہم نے درپیش کر لے ہیں انشراح اس صدر کا انتظار کرنی کی ضرورت نہیں ایک مقتصر استقارہ امام نووی تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی دل کے حضور کے ساتھ بار بار یہ دعا پڑھتا رہے تو اللہ تعالی ایسی صورت کر دیتے ہیں جو عین مناسب ہوتی ہے اندام کے اعتبار سے زور سے پہی تنگنن کیجئے آپ سے نہیں پڑھا جاتا چھوڑی میں تبیت بہت اٹھا گئی میں نے آپ کو حسد عبر درست کر لیا غلط پڑھنے کا گویا آپ نے احتمام کر لیا چلیے ایسی صورت کر دیتا ایسی صورت کر دیتا ہٹھتر مخاری میں ہیں اور سو مسلم اور بکس مشترک ان تمام ہی مواقع میں دارہ قطمی سنت پر نفت کیا لیکن اس حدیث میں مطن پر نفت کیا ہے اور کہتی شعبہ کو ہمیں ہو گیا انہوں نے حدیث فیلی کو حدیث قولی کے سانچے ہنڈھال کر ایک قائدہ ایک قلیہ کی شکل پیش کر دیا باقی کلام جن کی تعداد چھے اور سزائد یہ بھی لبارت حدیث فیلی کی شکل بھی پیش کر دیتا میں کہتا ہوں امام مسلم بکری قلی سفیان انجابر ایک حدیث نقل کی ہے اس میں بھی قائد ایک قلیہ اور حدیث قولی وارد ہے اور وہ جوئی روایہ کا شعبہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امروز نے دینار کے قریق میں قولی حدیث وارد قولی روایہ شعبہ کے تصرفات میں سے اور شاز سنیل لیکن بخاری اس کاری البنی امام کے ان کے نزدیر شعبہ امام البفاظ میں امام السقاد اور بخاری کے نزدیر علی القطل زیادہ تو السقاد معتبر صرف بخاری ایسے موقع پر زیادہ تسقاد تسلیم نہیں کرتے جہاں کوئی اقوام مخالفت کرتا اور یہ مخالفت مخالفت معارضات سلیم وَبِنی قَالَ حَدَّسَنَا سَيْفُمُنُ سُلَيْمَنَ المَكِي وَقَالَ سَمْعِدُ مُجَهِدًا يَقُلُوْ يَبْنُ عُمَرَ رَفِي مَنْسِلِهِ فَقِرَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مُخَارِ 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 اللَّهِ اسباب مختلف نو نوافل کا تذکرہ کیا سلاح کے استخارہ تحییت المسجد تحییہ اندر خطبہ سنن سلاح فلقعبہ اور تحییت الزہا سب میں دو دو ہی اقتباری قصہ امام بخاری میں یہ بات سابق کے نزدیک ثابت ہو گئی کہ نوافل کا ذاوہ ایک دو دو رکعہ سنی سنت فضل کے بعد باتشید کے جواز تبیان سنت فضل کے بعد باتشید کرنا امام ابو حنیفہ کے امام امام کرو یہی امام احمد کی ایک روایت امام عالق و شعفی کے ہاں مباہ امام احمد ابن بلکی ہی ایک روایت ان کے مختلف عجیبات سامنے رکھ قاضی اعلیٰ فرماتی ہیں کہ وہ علمی و فرقی مفتگو کی مطلق اجازت دیتے ہیں اور ضرورت کے وقت مختصر بات کی اجازت دیتے ہیں امام مفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواز کے قائل اور قراہت کے قائلین پر رد کیا حقیقت یہ ہے کہ نفس جواز میں تو کوئی کلام نہیں اور بے ضرورت اس وقت بات کرنا وقت کی اضاعت ہے اس لئے جن قابل نے اس وقت بات پر نکیل کی بے ضرورت بات مرادلی ہے اور جن اقابل اجازت منقول ہے بزاہر بضرورت بات کرنا کی اجازت منقول ہے میں اپنے بڑوں کو دیکھتا تھا خضر کے بعد کوئی بات نہیں کرتے تھے میں تھا نہ ہوں سوچا کرتا تھے لو بلکل بولتے ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی اتنے معمولات مصموم دعائیں وغیرہ کہ اگر وہ بات میں لگ جاتے تو بہت سے جنیں چھوٹ جاتے ہیں اس لئے اپنے معمولات میں مشغول لہتے تھے اور اس کا تجربہ بڑی عمر میں ہوتا ہے جب آدمی کو کچھ روش کھانے لگتا کہ کوئی سنت کے عمال کرنے گھر امام چاہتے ہیں عباد میں مصموم دعائیں پڑھے گا اور اپنے اعمال میں مشغول ہوگا تو اس کے بات کی کہاں کر سکتے ہیں چلیں اس نے شرس صدور میں ایک واقعہ لکھا کسی نے ایک شخص کو خواب میں دلکھا تو مردے نے کہا انتم تعملون وَلَا تنظور وَنَا مُنننظور وَلَا نَعْلِ تم عمل کرتے ہو لیکن اس کا اثر نہیں دیکھتے ہیں ہم تمہارے عمال کو دیکھتے ہیں کر نہیں سکتے ہیں یہی دمانہ کر لینے کجو کس کر لیا جائے کریں پھر سوا نسرک کیوں کس 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 شدی وَلَا تَعْلِ وَلَا تَعْلِ وَلَا تَعْلِ مُقَيِّب کر دیا سنت فجر بڑی محتم بشان سنت جنگور علماء اس کا سنت مؤقت مُقَدَا تَعْلِ مَالِقِيہ کے ہاں سنت فجر رقائر یعنی مُرَغَف کی رقائر میں سے ہے ان کے ہاں سنت مُقَدَا تو چار ہی نمازے ہیں ویتری لین خصوص اس کس 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 اور حسن بسری انت اللہ علی سے وجود منفول ہے یہی امام بو انفہ سے روایت نقل کی گئی ہے حتی امام صاحب سمجھ گئی اگر کوئی بیٹھ کر بلا اور پڑھے گا تو سنت فجر عداد نقل نہیں امام بخاری نے ومن سم مہا تتوان تہتر بتا دیا کہ باوجود سنت فجر بڑی مہتم بشان اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے اس کا اعتمام ثابت لیکن حیث واجب نہیں من سم مہا تتوان کہ حسن بسری پر رد کر دیا اور حنفیہ کے قول ورجوب رد کر دیا سلیم سنت فجر میں کیا پڑھا جائے گا ابو بکر ابن قیسان علیہ اور ابراہ میں ہو جائے یا تو انتقن قرار کا انکار کرتے باقی حضرات اس بات اقرار کرتے پھر اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں کہ صورة فاتحہ پڑھ جائے گی امام شاقی و احمد کہتے ہیں زم صورت بھی ہوگی لیکن مختص امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں گنجائش ہے اگر کسی رات کے وزائق اور نوا معمولات یعنی قرآن چھوٹ گیا تو وہ شخص انت فجر میں پورا کر گیا حصل میں امام حنیفہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں اس فار پریغ سے پڑھی جاتی ہے وقت کافی ہوتا ہے اس لیے قرآن کے چھوٹے معمول کی دنجائش دیتے ہیں اور جو اولما ارے کیا کمبخت ہے تو مجھے بیماری کرنا ارادہ کیے ہوئے اتنی کرمی ہو رہی ہے کہ امریکہ چیف رہا کمبخت کہیں کا بس تو ویسے ہی سب فنک آرام کرنا چاہتے ہی نہیں فنکوں کو بھی آرام کرانا چاہئے آئی قرآن ہو گئے ویسے سڑوال گئے ہوں گے کتنا اچھا لگا بند ہو گئے اچھا لگ رہا بلکل بند رکھا کرو ایک گھنٹے ان کو ریسٹ دو اس کے بعد میرے گھنٹے میں آدھا گھنٹا ریسٹ آدھا گھنٹا ٹیسٹ بس بہت مل چلا ہو بیمار ہو جاؤ گے بچوں ہم سمج کہ آپ تو بند کرانے بچوں میرے درد ہونے لگے بس نہیں درد کرنے لگے ہیں درد ہو بہت جبرداز سے باہر ہوتے تب گئے اصل بات ہے آپ میڈھک ہیں اور میڈھک خور ہیں اس لئے آپ کو کہاں ٹھنڈ لگ سکتی ہے اور سب مالکی مذہب بن جاؤ میڈھک کھاو کھاو ان کی کتابوں میں لکھا ہے ساپ کھانا جائز لیکن اتنی زبردست شرط لگائی کسی کی حمت ہے فرما کے اس کو زبا کرو زبھ کے مسمون طریقے پر یعنی ساپ کو لٹا کر اس کے گلے پر چھوڑی پیرو ہے کوئی شخص کون لٹا اے گا بھائی اتنی دیر میں تو پتہ نہیں کتنوں کو لٹا دے گا اصل میں مالکیہ زیادہ در بنجر علاقوں کے باشندے تھے ان کو بڑی ضرورت تھی اور ان کے امام نے گنجائش دی تھی تو انہوں ہر سے زیادہ اس میں تفصیل کر ڈالی سب سے زیادہ انہیں کہنا گنجائش لیکن مالکیہ کا مذہب پڑھ کے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ تذبیق وغیرہ بلکل نہ کرنا چاہیے عدد کے ساتھ مسائل بیان سنی تم لوگ تو گدھے ہو تم اپنی برادری کو کھا سکتے کہ ہماری برادری کون گدھا اور کون سنی وہاں نہ جا پکھا جانا دھوبی گھاٹ پر اور سارے دھوبی تمہارے خلاف ہو جائیں گے کوئی گدھا پالو وہاں جا کے کھالو سعودیہ میں ہم ایک جگہ لیتے ہوئے تھے کھڑکھڑ 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 میں کہتی یہ کیا ہے دیکھا تو سارے کٹھے ہو رہے ہیں میں نے کہ یہ ہے کیا معلوم ہوا جب سے کار چلی ہے یہ بدھے آزاد ہو گئے ہیں اور ان کی مستقل مجلس لگتی ہے اور یہاں آ کر یہ پارویمنٹ لگاتی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی اقل دیئے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سایا کہ آپ لوگ کہ وہ ایک ہوتل تھا مالک اس کا چھوڑ کے چلا گیا تھا حتیٰ کہ اس نے بستر بھی چھوڑ دی چرپائی اور پائی سب تو ہمیں لیٹنا تھا ہم اس گدھ ستان میں داخل ہو گئے اور پتہ چلا دیں کہ یہاں گدھے آ کے آباد ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے شروع کر گئے میں تو بہت ڈرہ کہ یہ مار نہ دیں بس چھوڑ کے آہستہ سے نکل کے لیکن گدھے بہت سمجھدار تھے تم سے زیادہ سمجھدار تھے کم بکت تم تو گدھوں سے گئے گئے واقعی وہ ہم ایسے لیٹے ہوئے تھے اس طرف تو گدھے ادھر سے وہ وہ چلے گئے اس طرف پھر یہ آپ اشارے سے کیا بتاتی مطلب بھی برادری وہ ہے تمہاری برادری تمہارے میں چلے گئے ہماری پر بلکل آئی نہیں کوئی گدھا تمہیں اٹھائے تیدر سنکل کچھل گرنی بہت کی کیا کریں ایسا منزل دیکھا کاش تم لوگ بہت میں کہتا بچو لگاؤ اپنا گرم کرو کھاؤ چلے تیری آواز مجھے نہیں اچھی لگتی تیری آواز اچھی لگتی کمبخت سلی تیر 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 تیری آواز یا قصیح ہر قراب امی القرآن سے مالکیہ نے اقتصار علی الفاتحہ پر اسطلال کے جمہور کہتے ہیں مقصود یہ تھا کہ قرآن خفیق ہوتی تھی تو آپ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام نمازوں کے اعتبار سے اتنی خفیق معلوم ہوتی تھی کہ خیال ہونے لگتا تھا آپ نے امی قرآن پڑھیں گی کی نہیں چلئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم سنت فلکی سنت کے ابواب سے فراغت کے بعد سنت بعدیہ کا ترمہ اس تقابل کی وجہ سے منطب کیا اس بات میں اختلاف ہوئے یہ آیا نمازوں کے لئے روابی بہن مالکیہ تو رواتب کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں بس فرائض کو محفور رکھا جائے البتہ وہ سنت فجر کو رغیبہ کہتے ہیں جنہوں نے علماء رواتب کے قائل ہوں اور پھر ان رواتب کے متعلق دو حکمتیں ذکر کی آتی ہیں سننی قبلیہ کی حکمت تو یہ ہے کہ آدمی دنیا کے کام میں یا آرام میں ہوتا ہے تو ضرورت ہے کہ نماز سے مناسبت کرنے کے لئے پہلے نقل پڑھ ہی جائے اس تاکی فرض میں داخل ہو تو پوری توجہ کے ساتھ داخل ہو یہی وجہ ہے کہ فجر کے بعد سنت قبلیہ رکھی گئی وعادت النوم کے بعد ہوتی ہے زہر کے فجر سے پہلے اور زہر سے پہلے سنت قبلیہ رکھی گئی وعادت النوم کے بعد ہوتی ہے اور سنت بعدی یا تکمیل فریضہ کے لئے ہے اور یہ نماز زہر مغرب وشاہ کے بعد زہر کے بعد تو اس لئے ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت کھانا کھانی کے شوق میں ہوتی نہیں تو نماز ہی کوتاہی ہو جاتی ہے اور مغرب وشاہ میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت پہ شام کے کھانے کی طرف توجہ ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور اشہ کے بعد سنے اور آرام کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے چلیں موسیقی موسیقی یعنی مغرب عشاء کے بعد دو رکعات دو دو رکعات گھر میں ادا فرماتے تھے امام مالک کی روایت سفیان سوری فرماتے ہیں موسیقی 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 تو اس کا نام ہے تو ارقراد اللاتھیا لاتھی چھاپ قراد کہ اے پتہ نہیں کل سے اس کی قراد ستویر دھبرا گئی اس کو تھرڈیر میں بھیج دیا سیلیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میرا جہاں تر خیار میں نے غور کیا یہ تین جگہ کو ملا کے پڑھتا ہے پھلک مو ناک اسی لیے اس کی آواز میں خر کھڑا ہٹ بھی ہے پھلک کی اور ناک کی آواز کی وجہ سے گم کناہ ہٹ بھی ہے یا نک نک آٹ کہلو کہ ناک سے ناک ہے اور کیا چلیے اور یہ پتہ نہیں کل سے مجھے اچھے ہی لکھتے اس کی آواز میں نفرت ہوگے کہل سے جب آدمی اپنے اندر خوبص پیدا کر لیتا تو یہ ہی تو ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا تو میری طبعہ دوہا تُس سے خبراتی ہے چاہاہ تُس سے پوچھ لو تنہائی میں قسم دے کر یہ بات ضرور نکلے کہ چاہے وہ جھوٹ بولے آدمی کل کرنے پر سو ہوتا لے گا کہ آدمی سمجھتا میں کچھ ہوں تو مجھے اس کی وجہ سے اُڑھن ہوتی میرا دل کمزور نہیں مجھے وہ اچھا ہی لکھتا ہے بلکہ یہ ہی نہیں اچھا لکھتا ہے کہ کیا بات ہے بس یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی اچھے لکھتا ہے کہ القرآن نکنکیہ والے ساں کہ یہ ہی نہیں اچھا لکھتا ہے النکنکیہ اس کی قرآت کا کیا نام القرآت اللہ ٹھیا القرآت نکنکیہ سل جمعہ بین صلاحظہ دین کے لئے سنت بعدی آپ تر ملازم تھیلیر بلسلات المتصر من نائرامی المبینین احدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبت اللہ مخاری رضی اللہ عنہ باردان صلاحظہ دین سفر امام بخاری نے اس ازمالت ذات سے عین کیا کہ اس سفر میں چاہت کی نماز پڑھنا جائیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز رضا کی ہے امیحانی کی روایت میں اس کی تصریف ہے لیکن اس پر نشکال کہ امام بخاری میں جو ابن عمر کی روایت نقل کی مولدق علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قال اللہ خلق یہ تو تعلیم کل باپ کی مطالب نہیں اس میں صلاحی اللہ علیہ وسلم سفر کا کوئی تذکرات ہی نہیں علامہ ابن عمر کی راہیت کہ یہ روایت آئندہ باپ سے تار بخ رکھی تھی نہ سکھنے پہ جگہ نقل کر دی اور علامہ ابن منعیر کہتے ہیں کہ ابن عمر کے حدیث کا تار جو سفر سے ہے ابو بریرہ کی روایت کا حضر سے اصل بات یہ ہے بخاری میں شاید یہ اشارہ کیا ہے کہ سفر میں سہولت کو ملخوز رکھا جائے گا اگر بسہولت ممکن ہو تو پھٹ لی جائے ایسے کہ امیس آنی نقل کر دی اور اگر سہولت نہ ہو تو ترک میں کوئی خرج نہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت تعلق عدم سہولت سے ہے اور امیانی کی روایت تعلق سہولت سے ہے چلیں لا خالو مراقمان نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دعا پڑھتے تھے چلیں اس سے معلوم ہوا اس یہ آٹھ رکات جو تھی اس کے بارے میں آم محدثین تو یہ سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم چار ست کی نماز تھی لیکن ابو جعفر ابن عمر رضی قبری بلقاسم سہولی کے رائے ہیں کہ یہ فتح مکہ کا شکرانہ تھا اور کہتے ہیں کہ یہ رکات بیت سلام پڑھ جائیں گے اور جر صادق نے بھی وقاس مدائن فتح کیا تھا تو ایوان کسرہ میں آٹھ رکات ادا فرمائیں اسی طرح خالد ابن ودیر نے حیرہ کو فتح کیا تو آٹھ رکات ادا فرمائیں لیکن پہلے لئے قول ظاہر ہے عام مہد جسیم اس کو صلاة الزہا مانتے ہیں اور تبری وغیرہ نے یہ جا دعویٰ کیا ہے کہ ایک بھی سلام سے ہوں گی یہ دعویٰ صحیح نہیں ابن خزیمہ اور ابو دعوت میں تسریح یسلم من کل رکاتیں پھر صلاة الزہا کارنا درجہ کے دو رکات اور آلہ درجہ میں تین قول ہیں مالکیہ حنبلہ اور شافعیہ موطن قول میں کہتے ہیں کہ آٹھ ہیں بعض شافعیہ اور عام حنفیہ کہتے ہیں بارہ ہیں کلمزی میں اس کی تسریح وارد ہوئی ہے تبری حلیمی رویانی شافعیہ میں سے بادی حنبلہ مالکیہ میں سے کہتے ہیں اکثر کی کوئی حد نہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ صلاة الزہا واغبات میں نہیں ہے مندوبات میں ہے ترک کی بنجائش ہے صلاة الزہا کا مسئلہ مختلفی مسائلی سے ہے ابن عمر وغیرہ بعض حدرات تو بدایت کہتے ہیں لیکن اکثریت کا اس کی مشروعیت پر اتفاق ہے اس لیے کہ اس سلسلے میں احادیث ایک کثیرہ وارد ہوئی ہیں جو بیس سے زیادہ ہیں اور بعض علماء نے اس کے تواتر قدعوہ کیا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے پھر اس کے بعد ابن عمر نے تحریر میں لکھا ہے سنت میں ابن امیر حاج ہل بھی کہتے ہیں مندوبت للأمت علی القول الاشبا مالکیہ کہتے ہیں مندوب متعقد یعنی سنت موقدہ نہیں میں بتا چکا ہوں سنت موقدہ کل چار نمازیں بھی کی ہیں خصوص و استثمار اور شافعیہ فرماتے ہیں کی سنت ہے کہ آہ 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 موسیقی حنابلہ کہتے ہیں مستحب پھر اس کے بعد اختلاف ابو الخطاب موفق بن قدامہ عبد الرحمن ابن عمر المقلسی صاحب الشافی کہتے ہیں مداومت مستحب دوسرا قول یہ ہے کہ الغب مستحب ہے کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہتا ہے امام عحمد رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت سلیم نبی عزیز اسی کرم مسلم شریف میں بھی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة الزحہ کے وارد مسلم میں تین حادث وارد ہوئی ہیں ایک یہی لا دوسری روایت ہے عبد الرحمن شقیق میں ہوتا عائشہ سے کہا حلقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 قارط اربعہ رکعات فیضی نمی شاہ دیکھنے میں ان روایتوں میں تعارض حقیقت میں کوئی تعارض نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو صلاة الزحہ نہیں پڑھتے تھے ہاں سفر سے تشریف لائیں تو پڑھتے تھے اور کبھی چار پڑھتے تھے کبھی زائد پڑھتے تھے جہاں عائشہ یہ کہتی ہیں لا وہاں مضاومت کی نفی مراد اور جہاں اس بات کرتی ہیں اس کا تعلق سفر سے آنے پر آنے کے ساتھ شہل اللہ اور جہاں سے پڑھتے ہیں کاتب صاحب نے اللہ اتنا موٹا ہے تو امریکہ کے سر پہ مار دو تو سری پڑ جائے گا ہے ہی ہی کلم پہنچی سرو پہر ملے بھی لیے اور کلم بھی بھردہ سجی لیے یہ جانتے ہو کیا عقل کی تمہیں آدمی میں سمجھنا ہو تو کچھ پتہ ہی چلتا کیا دنیا میں ہو رہا یہ سر رہے ہیں کہ آدمی حیوان من جاہدہ کنگو ہی رنت اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خطر خبر رادہ لے کر آئیں چاہے قرآنہ ہی کیونہ ہو لیکن خوبصورت ہو شکستہ نہ امام بخاری نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضر میں صلات الزحہ پڑھنے کا بیان حضر میں صلات الزحہ اور غفی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھی اور حضرت ابو حریرہ کو وصیت پرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلات الزحہ کی روایات فعلی اپیس صحابہ سے ممکن اور ترجیبی روایات پتیس صحابہ سے ممکن یہاں پر امام بخاری نے صلات الزحہ کی متعلق تینوں تراجی منقب کی بلاہر اس میں کچھ بے تردیبی سی لگتی ہے ان کو ورن صلات الزحہ پہل حضرت تراجی منقب کرنا چاہیے کیونکہ وہ تصیر الوقوع ہے پھر صلات الزحہ پر اس سفر کا ترجمہ لاتے کیونکہ وہ اس کے بنسبت قلیل الوقوع ہے پھر ملنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلات الزحہ کا حکم بیان فرما دے دوسرے صلات الزحہ پھر سفر والحضر اس بات ہے اور ملنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفی ہے اور اس بات نفی پر مختلف ہوتا اس کا دواب یہ ہے کہ امام بخاری صلات الزحہ پر سفر کو پہلے اس لئے بھی تک کیا کہ وہ قدیل الوقوع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے واپسی ہی پر صلات الزحہ ثابت ہے اور قرار سہولت کے موقع پر سفر میں ادا کی گئی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوڑ دی گئی ہے اور پھر اس کے بات صلات الزحہ فی الحضر قرار سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 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 کہتی اکمان ابن مالک بات کہتیم کہ حضرت انس ابن مالک کہ چچاؤں میں سے کوئی صحاب تھی موازا کے لواز سے بات معلوم ہوتی چلی فلان ابن فلان ابن جارود عبد الحمید ابن جارود چلی امام بخاری جب سنت فجر سے فارغ ہو گئے اور تقابل کی وجہ سے سننی بعدی کو تذکرہ کر دیا تو اس کے بعد ان کا حکم بیان کرنی کیلئے من لم تتوہ بعد المختوبہ فقدر ما لائے اس خرابت کے بعد نوافل کو حلا ترقیبی رفوزی کیا پہلے صلاة الزوحہ کو قیبواب لائے اب اس کے بعد زہر کی سنت قبلیہ کے لئے تذنب محفظ کیا مالکیہ تو فرائد کے لئے رواقی نہیں مانتے کہ اگر ہم رواقی مان لیں گے تو خلد ہو جانے کا اندرشہ ہے یا بعد کے لئے غلط اعتقاد میں پڑھ جانے کا خطرہ جو مور فرماتے ہیں اور ایک قدر لا متعین سارے دنیا جانے کیا ہے کوئی مغالطے میں نہیں پڑھتا اور لے خود یہ اخزار سال قریب کے قریب ہو رہا ہے کسی کو مغالطہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد زہر کی واقعی تو تمام نمازوں میں اتفاق ہوئے اس سننے قبلیہ اور بعدیہ دو دو رکعات صرف زہر کی سنت قبلیہ میں اتلاف نہیں امام ابو حنیفہ چار کے قائد شاہفی احمد و جمہور علماء دو کے قائد یہیں بخاری کی رائد اور دلیل میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اکتہ نے قبل زہر پیش فرمائی جو لوگ چار کے قائد ہیں و حضرت عائشہ کی حدیث کانرائے دو اور بان قبل زہر سے استقلال کرتے ہیں ابن جریر تبری فرماتے ہیں کہ ایک سرحوال ہیں تو آپ جار کوئی دیتے ہیں اور بعد اوقات دو رکعات ادا کرما لیتے تھے اس تقریب سے ابن جریر کے اس بیان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روائد میں جمع ہو گیا بعد پیش نے جمع ایک دوسری طرح جمع کیا کہتے ہیں دو رکعات تو آپ گھر میں پڑھتے تھے اور دو رکعات مسجد میں ابن عمر نے جریر مسجد میں دیکھتے ہیں اس کی بیان فرما دیا اور عائشہ کو بھر کا بھی ایک تھا اور مسجد تھا اس لئے انہوں نے چار بتا کر دیا یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اس باب میں دو روایتیں ذکر کی ہیں ابن عمر کی دوسری آرشہ ابن عمر کی روایت ترجمت اللہ مطابق اس میں دو رکعات کا ذکر ہے لیکن عائشہ کی حدیث مطابق اس میں دو رکعات کا ذکر ہے اس کا جراب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ دو رکعات کوئی حتمی نہیں ہے کہ ان پر اضافہ جائے بلکہ اضافہ بھی ثابت ہے اور یہ اشارہ فرما دیا کہ دو رکعات کو رہواتی ہوں اور مزید دو رکعات را کے بے لازم آنے ہیں مرغبتی ہیں آدمی کو فیر مترکن اختیار رکھتے ہیں ہمارے مجھے شیخ فرما کے بخاری مطابق ہیں کہ دو رکعات تو معقدہ ہیں اور مزید دو رکعات غیر معقدہ ہیں رکعات choke موسیقی 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 محققین احناف کی طرف منصوب دیا جیسے صاحب من لیکن استعبار کا قول کسی حنفی کے ہم اس کے معلوم میں احناف کا مشہور قول کراہت کا یہ ان کی کتابوں میں لکھا البتہ محقق ابن حمام کی رائے کہ دلائل سے کراہت ثابت نہیں ہو تھی اس لیے ادم الصلاة ادم لازم اتنی آتا ہے